اسلام علیکم میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتہ کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی میں چند ہوز بنا لو اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ہوز میں آ جائیں تو نالیوں کا مو بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیاں کو پکر لو ان لوگوں کو یہ شیطانی ہلا بازی پساندہ آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوزوں میں مقید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا دو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس سے شیطانی ہلا سے منع کرتے رہے اور نرازو بیزارو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خموش رہے دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی حلا کرنے والا یا سکت سزا دینے والا ہے اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی انہوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مصیت کاروں سے کوئی میل ملاب نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے گذب نہ کو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سنگتے تھے اور زارو زار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بان جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندر بان جانے والوں کی تداد بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا بھی نہ سکے بلکہ یوں ہی پوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے پورا جان کر خموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالی نے ہلاکت سے بچا لیا موسیقی